پاسے میں یہ بتائیں کہ آپ پڑھائی میں کوئی شوق نہیں رکھتے تھے اور میٹرک میں بار بار فیل ہونے کیا بجاتی ہے یار کیونکہ میرے خیال سے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آبیس صاحب اس زمانے میں ایک مائنڈ سیٹ بڑا چل رہا تھا ایج ہوتی ہے وہ ریبلیس تھا بڑا اور بس کچھ وہ ایک اس زمانے میں جیپ قسم کے دماغ میں ہر ڈیریکشن میں جا رہا ہوتا ہے بسے کون سے زمانہ تھا یہ بھی بتائیں اور بہت زیادہ سکیٹڈ تھا اب جا کے جب انیلائز کرتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح ان لفظوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں وہ زمانے میں کھاکھی سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر وہ بس ایک بے وکوفانہ زمانہ تھا یہ کہہ سکتا ہوں شاید کہیں پڑھ لیا ہوتا تو آج کہیں آرام سے بیٹھ کے نوکری کر رہا تھا ویسے پھر کہاں تک پڑھے آپ آگے میں کیا پھر ای ونٹ فور میرے بیچلرز کیا میں نے اس کو آسٹرز کے لیے بھی گیا آخر میں ایک جو تھی میری ایگزام وہ میں نے نہیں دیا تھا نہیں ویسے پڑھ لکھے اگر نوکری کرتے پھر آپ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ایک اور فلپ سائیڈ ہے اس کی پڑھ لکھ کے شاید ہاں مطلب ہو سکتا ہے وہاں پہ دماغ چل پڑتا جو کہ نہیں چلا تھا مگر زیوم کرنے میں کیا ہے کہ اگر ہوتا تو شاید کوئی لیکن ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ تو ایک وہ ہے کیونکہ سوال ایسا پوچھا کہ اگر ایسا ہوتا نہیں میں اصل میں کیونکہ میلو ٹاپک یہ ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جوب میں آپ اپنے لیے کماتے ہیں بزنس میں آپ کتنے لوگوں کا روزگار جھو جاتا ہے اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی پوزیشن نکل رہی ہے اس کے لیے نہیں کر رہی ہے ایک چیز نا ہم کئی بار سمجھ نہیں باتے ہیں اور اب جا کے سیج میں جا کے انسان تھوڑا سا دماغ بہتر حالت میں ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو نا ہر چیز آپ کی ایونچول ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے آپ کے فیلئر اور ناکامیاں سب سے زیادہ سپیڈ سے آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں بالکل تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ ہر کسی کو ایک چیز یہ جو واقعہ ہے جو میں نے ہی انفرمیشن آؤٹ کی ہوئی ہے اپنی میٹرک والی ہوئی تو وہ اس لیے میں نے کی تھی کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ینگ سو سیج میں بڑا ایک آج کل کے زمانے میں زیادہ وہ آگیا ہے کہ آپ امید اور ہوپ ہار جاتے ہیں اور وہ ہوپ ہارنے کے بعد آپ کسی سخت فیصلے کی طرف جائیں یہ میں نے صرف اس لیے بتانے کے لیے کی تھی کہ اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو بھائیہ آپ پلیز امید یا ہوپ نہ ہاریے گا کہیں نہ کہیں اللہ آپ کا کام نکال دیں گے اچھا میں بھی بتاتا ہوں میں بی اے میں تین دفعہ فیل ہوا اور بی اے کی انگلیش میں بہت ہی فیل پوڈکاسٹ ہے آج کی فیلیر سے بھربور لیکن میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں بی اے میں تین دفعہ فیل ہوا انگلیش میں اور آج میں فلونٹ انگلیش بول سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اگر ڈگری میں کہنے کی مسئلہ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے کہنے کی جا سکتے ہیں بہت سے راستے موجود ہو گیا بہت سے بہت ایکٹنگ کیا بات کرتے ہیں ایکٹنگ طرف آپ کیسے آئے تھے ہاتھ ستن میں آیا تھا میرے ایک کزن ہی ہیں وہ بھی بڑی مشہور سکتیت ہیں ٹیل ویجن پر کام بھی کرتے ہیں ٹیچر بھی ہیں حسیب خان صاحب وہ ایک ڈرامے میں کام کر رہے تھے تھیٹر کے اور اس زمانے میں مجھے چھٹیاں ہوئی ہی تھیں سمبرز کے اندر تو وہ اپنی رہیسل پر جا رہی تھے وہ مجھے ساتھ لے گئے انہوں نے مجھے گھر ڈراب کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار میں بعد میں کروں گا پہلے میں رہیسل کرنوں ٹھیک ہے اس زمانے میں نا یہ نمرہ میں تین تین دن کے پلیز ہوا کرتے تھے جو کہ لوگ خود اپنی کوئی ای لیولز کی چھٹیوں کے بعد کوئی میٹرک کی چھٹیوں کے بعد کوئی بی اے کی چھٹیوں کے بعد کرتے تھے سٹوڈنٹس ان کے ایک دوست تھے ہیں یاسر سعید وہ کر رہے تھے وہ مجھے ساتھ لے گئے وہ اپنی رہیسل کر رہے تھے میں سعید پہ کھڑا ویٹ کر رہا تھا تو وہ اس ڈرامے میں ایک کوئی صاحب تھے جو کہ کیریکٹر کر رہے تھے باڈی گارڈ کا وہ کہیں مائنس ہو گئے اور وہ نہیں آ رہے تھے تو وہ جو ڈریکٹر ہیں یاسر انہوں نے میرے کزن سے کہا کہ یار یہ کون ہے تو انہوں نے کہا میرا کزن ہے تو انہوں نے کہا یار یہ وہ کھڑا ہو جائے گا وہ کر دے گا وہ کیریکٹر کھڑا ہی ہونا ہے وہ تیس ایک سیکنڈ کا کام تھا تھی سٹیج پہ تو انہوں نے مجھے پوچھا ہم ان دنوں فارق تھے چھوٹیاں تھیں ہم نے کہا ہم کھڑے ہو جائے تھے تو اس طرح میں کھڑا ہو گیا اور ہم نے ایکٹنگ شروع کر دی اور بس پھر اس کے بعد اسی طرح چھوٹے 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 کیریکٹرز کرتے کرتے اسی کام کی طرح پھر لگ گئے اور فیملی میں پہلے کوئی یا فیملی نے کوئی فیملی نہیں ایک تو یہ ہے کہ میری فیملی کا بڑا انٹریسٹنگ یہ تھا کہ اس پہ پرفارمنگ آرٹ پہ کوئی نہیں تھا بزنس سائٹ پہ تھے میرے دادا مرہوم جو تھے وہ ان کا ایکچلی ایگزیبیشن سینماز تھے ان کے تو وہ سینما سائٹ پہ تھے بیفور پارٹیشن پھر پارٹیشن کے بعد بھی یہاں ہے تو ان کے سینما تھے مگر وہ بزنس سائٹ تھی بزنس سائٹ کی وجہ سے ان کا تعلق واسطہ ظاہری بات ہے جب ہم پروڈیوسر ڈیریکٹرز سنگر یہ میڈمور جہاں اور یہ سب لوگوں کے ان سے رہتا تھا مگر وہ والی سائٹ کبھی انہوں نے ہمارے خاندان میں میرے کزنز کسی میں آنے نہیں دی یا نہ ہمیں ایکسپوجر ملا اس قسم کا کہ ہمیں کسی کو کہا گیا ہو بلکل نہیں اور جب میں نے کام شروع کیا تو پہلے پانچ چار چار سال تو میں بلکل میں ایکچولی پانچ چھ سال سات سال تک کالج کے ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں یہ کام اچھا تو میں نے ٹیلیویجن بھی دو ہزار ایک میں جب سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں ایکچولی گورنمنٹ کالج میں نے جوائن کیا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں گورنمنٹ کالج سے کلاس پڑھنے کے بعد بارہ ایک بجے آیا کرتے تھے میں ادھر تھا فواد خان جو تھے وہ بھی ان کا پہلا ڈراما تھا تو وہ فاسٹ یونیورسٹی پڑھتے تھے تو ہم دونوں یونیورسٹی کے بعد آیا کرتے تھے اچھا وہاں پہنچتے تھے شوٹنگ پہ اپنی کرنے کے لیے تو ان کے لیے نہ بڑا وہ تھا کہ بس ہم ہی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں ابھی درا شغل ملنے لڑکا کر رہے ہیں وہ تو پھر کوئی دو ہزار تین چار کے بعد ان کو ہوا کہ نہیں ابھی یہی کام کر رہے ہیں